یہاں سے ہم کھول لیتے ہیں سامنے سپرین پر فوٹو شوپ تو ان کے اوپشن یہ تھے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے پرسپیکٹیو سلائز دیکھیں کوئی بھی ایمیج ہم اوپن کرتے ہیں تو جب ہم نے وہ ایمیج اوپن کر لیا ہمارے سامنے وہ ایمیج اوپن ہو گیا لیکس سپوز وہ یہ ایمیج تھا تو اس کا کچھ حصہ اگر ہمیں گروپ کرنا ہے مطلب نکالنا ہے تو اس کو کلک کر کے کراپ پہ کلک کریں گے یہاں سے اس حصے کو اس طریقے سے کر کے کراپ کریں گے جیسی آپ اس کو کراپ کریں گے اور اس کو اپلائی کریں گے تو یہ کراپ ہو جائے گا مطلب وہ ایریا اس میں سے نکل جائے گا اب کراپ کی دوسری قسم جو ہے اس کے اندر اس میں میں نے دیا ہے پرسپیکٹیو کراپ پرسپیکٹیو کراپ میں آپ خود سے کوئی چیز کو پرسپیکٹ کر کے نکال سکتے ہیں لیکس سپوز اس کا یہ حصہ ایسے ایسے اور اس کو اس طرح سے مجھے پرسپیکٹیو میں کراپ کرنا ہے and then click ok کریں گے تو یہ اس طرح سے پرسپیکٹیو طور پر کراپ جائے گا basically اس کا کام کہاں پر زیادہ آ رہا ہوتا ہے اس کا کام آپ کا زیادہ تر یہاں پر آ رہا ہوگا کوئی ایسا document جو پہلے پرسپیکٹیو فارم میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں سے control o کر کے open کریں گے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ screen دیکھیں پرسپیکٹیو فارم میں مجھے اس کو کراپ کرنا ہے تو میں اس کو پہلے یہاں سے double click کر کے unlock کرتا ہوں perspective crop مجھے اس میں بالکل help کرے گا کرنے میں اس کو zoom کیا click کیا یہاں پر اور اس کو click کر کے یہاں سے یہاں پر اور یہاں پر اس طرح سے اور یہ click کیا اب یہاں پر تو یہ دیکھیں تیڑی نظر آ رہی ہے آپ کو click کریں گے اور جیسے apply کریں گے تو یہ اس کو crop کر کے مجھے ایسے سیدھا کر کے دکھا دے گا that is called perspective crop ٹھیک ہے screen تیڑی تھی perspective was select کیا اس کو الگ سے نکال دیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس option ہے slice کا اب slice کا option ہم کیوں use کرتے ہیں slice کہتے ہیں ٹکڑے کر دینا لیکن کچھ ٹکڑوں کو اس طرح سے arrange کیا جاتا ہے تھوڑا دیکھیں اس کو کیسے use کریں گے اور اس کا concept بھی سمجھ لیں اکثر ہم انٹرنیٹ سے کوئی بھی picture ڈاؤنلوگ کرتے ہیں تو save کرنے پہ وہ پوری picture ڈاؤنلوگ ہو جاتی ہے ایک ٹرک فٹو شاپ نے انٹریوز کر آئی تھی slice کر کے picture کو save کر دیں تاکہ وہ پوری کے پوری ڈاؤنلوڈ نہ ہو سکے let's suppose یہ picture ہے ابھی کسی کی ویڈنگ کی picture ابھی اس picture میں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو اس طرح سے save کروں کہ save تو یہ ہو جائے لیکن کوئی اگر save کرنا چاہے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے تو وہ پوری طریقے سے picture ساری ڈاؤنلوڈ نہ کرسکے تو اب کیا کرتے ہو ہیں descShow اس کا سلائس بنا انگیں یہ ایک سلائس بنا دیا میں نے اس کا ٹھیک ہے پھر یہاں پر سے ایک اور سلائسDe ٹھیک ہے سی ویس کر رہے ہیں جب سلائس میں سیف کا آپشن تو نہیں آرہا ہے یہاں پر نہیں آرہا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہتے ہیں سی ویس اور یہاں سے ہم آپشن لیتے ہیں یہاں پر کلک کر کے جے پی چی کر اور ڈاکومنٹس میں جارکے لیٹسٹ کے فولڈر میں میں اس کو سیف کرتا ہوں اور یہاں پر جارکے میں اس کو سیف کرتا ہوں سپوز تو بھی آہ مای ویڈ زیرو ون کے نام سے ٹھیک ہے اوٹس کو سیف کر دیتے ہیں میکزیمم لیول پر اکے اوکی کر دیتے ہیں یہ سیف ہو گیا پکچر اب چیک کرتے ہیں وہاں پہ کیا ہوا ٹھیک ہمیں جاتے ہیں یہاں سے کلک کر کے اور لیٹسٹ میں جاتے ہیں یہاں سے کلک کر کے تو آپ یہاں دیکھیں گے سلائسیگ فارم میں سیف لائیں گے اچھا ایک ونوں کے ذرا ہی سلائسیگ فارم میں سیف لائیں گے اب اس میں ایک اوپشن ہوتا ہے سیف سلائس کا ہمیں توڑا سا فارگیٹ کر گیا ہوں اٹھنا ہوتا ہے اوپشن یہ کمپلیٹ کر لے اپنا کام ایک دیکھیں سکنگا موسیقا ساٹیں کو کٹے ہیں آمد ہے ہم ساٹیں کو کٹے ہیں ہم ساٹے ہیں سا Braun ساوی ویب ایسا سا bat سا sneer انجہ 24 ویبifi ویابیک یہ دیکھا رہا ہے نا سلائٹ چھیک ہے یہ سلائٹ شو کر رہا ہے اس کے اندر میں اس کو یہاں سے اوٹو سڈ بھی کر سکتا ہوں اوٹو Zack уسکر پھر ٹاونسکرین ہڑا ہے minesbrot یہ دیکھا رہا ہے تو wep کریں گے۔ یہ دیکھیں سلائٹ شر uns ہے اب اس کو ہم کریں گے یہاں سے لاکھنے لوگ کامس szکر یہاں پہ جا کے ہم اس کو ایمیج اونلی پہ رکھانا ہے اور اسی فولڈر میں سیف کر دیتے ہیں ایک فولڈر بنا لیتا ہوں میں اس کا یہاں سے ہم جاتے ہیں اس کے اندر تو یہاں پہ شیک کرتے ہیں سلائس کے اندر اور یہ دیکھیں اس نے کس طرح سے اس ایمیج کو سیٹ کیا ہے اچھا ہم نے رکھا تھا اس کو ایمیج آنے لی پہ تو دیکھیں اس نے اس ایمیج کی کتنے ٹکڑے بنا دیا اور یہاں پہ ایمیجز میں اس نے ٹکڑوں میں سیف کر دیا مطلب ایک ایمیج کے کتنے سارے پیس کر دی جتنے میں نے اس کو سلائس میں ڈیوائیڈ کیا اتنے سلائس بنا دیا لیکن اس نے کوئی ایمیج کی پرفیکٹ ایک فائل لی بنائی اب ہم اس کو سیف کرتے ہیں یہاں سے سیف فور فیر اور یہاں سے آپشن لیں گے سیف کریں گے یہاں سے اور یہاں سے ایمیج آنلی کے علاوہ ایچ ٹی میل اینڈ ایمیجز پر رکھیں گے اور اس کو رکھے ہم کہتے ہیں مائی ویڈ اور اس کو کریں گے ریپلیس پچھلی والی پکچرز کو ریپلیس کر دی ایک 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 ایمیج یعنی کے ویب پیچ کے ساتھ اسو سیئٹ کر دیا ہے جس کو میں جب براؤزر پر کھول کے دیکھوں گا تو مجھے پورا ایمیج نظر آئے گا یہ دیکھئے پورا ایمیج نظر آ رہا ہے صحیح اوکے اب میں اس کو اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کروں گا انٹرنیٹ پہ ایسی ہوتا ہے رائیٹ بٹن یہاں سے میں نے کہا سیف ایمیجز ٹھیک ہے اور جیسی میں نے سیف کیا اب میں دیکسٹوپ پہ یہ سیف کر رہا ہوں آپ کے سامنے تو آپ کا خیال تو یہ ہوگا کہ پورا ایمیج سیف ہو جائے گا یہ ہم سیف کرتے سیف کیا یہاں پر دیکھتے کہاں سیف ہوا وہ یہ دیکھئے یہاں پر یہ سیف تو جب بھی کوئی اس کو ڈاؤنلوڈ کرے گا انٹرنیٹ سے یعنی کہ میں نے ایمیج اور یہ فائل انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دوں گا دکھائی دے گی بلکل پہترین تحیقے سے جب وہ ڈاؤنلوڈ کرے گا تو جتنے میں نے سلائس کیا میں ہم اتنے ٹکڑوں میں ڈاؤنلوڈ ہوگی اس طرح سے ہم تھوڑا سا پرائیویسی اچیف کر سکتے ہیں کوئی بھی پکچر انٹرنیٹ سے پوری پوری ڈاؤنلوڈ نہیں سکتے ہیں یہ کہاں میں سلائس تھا ٹھیک ہے اب ایک اور کوئی شنگی جو پکچر آپ کو نظر آ رہا ہے کیسا ایڈٹ کیا بھائی اچھا ایڈٹ کیا بھائی آپ کو میں بتاؤں یہ ٹکچر ٹوٹل فیک ہے نہ ایسا کوئی آدمی ایسیٹ کرتا ہے نہ ایسی کوئی لڑکی ایسیٹ کرتا ہے یہ ہم نے اس کے اے آئی سے جنرےٹ کر رہا ہے اور کتنا کلیر ریزلٹ اس نے دیکھیں دیا ہے تھوڑا بہت اس کی آنکھیں بند قریب سے نظر آ رہی ہیں اس کی آنکھیں دیکھیں قریب سے لیکن اس نے اتنا جنرےٹ کیا ہے زبردست طریقے سے کہ مطب ویسے ڈروائنگ بھی نہیں بنائے اب یہ چیز بھی ہمیں سیکھنی ہے لیکن اس چیز کے سیکھنے کے لیے دیکھو آپ کو اپنے کمپیٹرز اور لیپٹوپس کا یوز کرنا پڑے گا کیونکہ یہ کام پبلک کمپیٹر پہ نہیں کر سکتا ہے اس میں ہمیں اپنی آئیڈیز لگانی پڑتی ہے کچھ چیزیں پیسو سا لینی پڑتی ہے کچھ فری میں ہوتی ہے لیکن اپنی آئیڈی بھی لگانی پڑتی ہے اس کے لیے دیکھو یہ چیزیں ہم کبھی آپ کو سکھائیں گے تو آپ کو پرکٹس کرنے کے لیے اپنے لیپٹوپ کمپیٹر کا ایکسس کرنا پڑے گا پھر آپ بھی ایسے چیزیں جنرےٹ کر سکیں گے whatever you want ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگلا ٹول ہے اس میں یہاں پر آتے ہیں یہ تو کیا تھا نا سپورٹ ہیلنگ ہیلنگ بروش ٹول نہیں کیا رہے اچھا اب یہاں پر ہم کو اسی فوٹو دیکھتے ہیں جیسے جن کے چہرے پہ کچھ ڈاٹ کون سپورٹ یہ فاترون کا ایک فوٹو ہے جن کے چہرے پہ کچھ ڈاٹ اور سپورٹ ہیں ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا کلیر کرنا ہے ہمیں کیسے کرنا ہے اس کو انلوگ کیا یہاں سے کلک کیا یہاں سے لے کہ آپ ہیلنگ سپورٹ ہیلنگ بروش ٹول لیں گے اپنے بروش کا سائز بلکل اس پوائنٹ کے مطابق رکھیں گے جس کو ریموز کرنا ہے اور دیکھیں گے اس کو ریموز کر دیں گے دیکھ رہے ہیں اس طرح سے میرے چہرے پہ مول ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے پر سے یہ دیکھیں کافی امپرویویمنٹ پکچر میں آ جائے گی ٹھیک ہے یہ نشان پڑا ہوا ہے یہ ریموز ہو جائے گا یہ ریموز ہو جائے گا یہ کام کرے گا آپ کا سپورٹ ہیلنگ بروش ٹول اب ہیلنگ بروش ٹول کیا کام کرے گا ہیلنگ بروش ٹول کچھ اس طرح کا کام کرے گا کسی ایڑیا کی حصے کو اس پر اپلائی کرے گا جیسے کہ اگر اس کا یہ جو ایڑیا ہے یہ ہے یا یہ ایڑیا چہرے پر یہ والا ایڑیا اس کا ہم آلٹر کے ساتھ کلک کرتے ہیں پہلے ہیلنگ بروش ٹول لے کے آلٹ کلک تو آلٹ کے ساتھ میں نے یہاں پہ کلک کیا ایک لیئر ایڑ کر آیا اور اس پروش کے سائز کو تھوڑا سا ایک سٹینڈ کیا ہوگا اس کے ساتھ اس سائٹ کا ایڑیا لے کے یہاں پہ اپلائی کر سکتا ہے کیا سکوائر بریکٹ سے اس سے بڑا ہوگا اس سے چھوٹا ہوگا ٹھیک تو آلٹر کے ساتھ اگر ہم یہ والا حصہ لے لیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں تو یہاں سے یہاں سے کلک کریں کرنے لیئر ایڑ آلٹر سے لے لیتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے اپلائی کریں گے تو وہ یہاں کا حصہ لے کے اس کے ساتھ اس پہ اپلائی کرے گا اب اس میں تھوڑا سا احتیاط یہ ہے کہ آلٹر لے لیں یہاں سے ہلکا سا اپلائی کریں پھلیں پھر یہاں سے آلٹر اس کے اپلائی کریں پھر یہاں پہ لے لیں پھر ہلکا سا اپلائی کریں یہاں پھر کافی سکن اس کی ریپیر ہوتی جاری ہم وہی سکن کا حصہ لے کے اس پر لگاتے جارہے اور اسکن جو اس کی کافی حد تک ریپیئر ہوتی جارہی ہے پھر یہاں سے لے لیں آلٹر پھر اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے لگا دیں ٹھیک ہے نا پھر آلٹر سے یہاں سے لے لیں پھر اس کو اس طریقے سے لگا دیں تو اس طرح سے اس کی سکن کافی حد تک ریپیئر ہو گئی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ دیکھیں پہلے یہ اس طرح کی تھی اور اب جب میں نے ریپیئر کر دیا اس کو تو یہ اس طرح کی ہو گئی اس طرح سے آپ بڑے حصے پہ کام کر کے اس سکن کے حصے کو یا ایسے ڈاپومیٹ کے حصے کو ریپیئر کر سکتے ہیں اور کوئی اسی تصویر ہو جس کے پر ہم اس کو ریپیئر کر سکیں جیسے کہ اس فورٹو کو دیکھیں کلیئر پچھر نہیں ہے اپنی فیس کلیئر ہو تو اس کو ذرا آسانی سے ہم کلیئر کر پاتے ہیں اب یہ انصاف کی تصویر پہ دیکھیں کہ کافی ساری سے جھوڑییاں نظر آ رہی ہوں گے آپ کو تو اس پر بھی ہم اس کو اپلائے کر سکتے ہیں سپسٹو بھی جسے اس کے ماتھے کی جھوڑیوں کو اگر ہمیں تھوڑا سا اینالائز کر کے ختم کرنا ہے تو یہی والا سکارٹ ہیلنگ بریش ٹول لیں گے اور اس کو اس طریق سے لگائیں گے کس طریق سے لگائیں گے یہاں پہ آلٹر کے ساتھ کلک کیا کلک کیا اور یہاں پہ اس کو اس طریقے سے اپلائے کر دیا پھر کلک کیا آلٹر کے ساتھ پھر اس کو اس طریقے سے اپلائے کر دیا پھر کلک کیا یہاں پہ پھر اس کو اس طرح سے اپلائے کر دیا پھر کلک کیا پھر اس کو اس طرح سے اپلائے کر دیا کلک کیا اس طرح سے اپلائے کر دیا آلٹر کے ساتھ کلک کرتا جاروں اور اس کو اپلائے کرتا جاروں یہ دیکھئے کافی ایک تک اس کو ہم نے یہاں کو اس طرح سے ریپیئر کر دیا سپارٹ ہیلنگ ورش ٹول کے میچے جو ہیلنگ ورش ٹول ہے اس کے مدر سے اسی طرح سے پیچ ٹول ہے اب پیچ ٹول تھوڑا بڑے حصے پر کام کرے گا مطلب کوئی ایسا بڑا سیگمنٹ جو آپ کو کئی اور سے کئی اور پر شفٹ کرنا ہے جیسے کہ اگر اس کو ہم ایکزمپل پر اس طرح سے کانٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ کھلتے ہیں ایک ڈاکومنٹ اب اس ڈاکومنٹ میں دیکھیں یہ one لکھا یہ two لکھا ہے تو میں نے اس کو انلوک کیا یہاں پہ پر لیوجی موٹ چینج کرنا ہوگا اس کو دبول کلک کر کے انلوک کیا یہاں پہ ایک نیا لیا ریٹ کرایا اور یہاں پہ سے میں نے ٹول لیا ہے پیچ ٹول لے کے میں نے سورٹس پہ رکھا اس کو میں نے اس کو یہاں سے اس طرح سے چیز سلٹ کیا اور اس کو اس طرح ٹھیک ہے نیچے والی لیر کو سلٹ کرنا ہوا اس نے اسے لے کے میں نے آگے موپ کر دیا تو اس نے یہ والا بائگراؤنڈ لے کے اس پہ لگا دیا ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں سے یہ دونوں نمبر ختم کرنا ہے تو سیم بائگراؤنڈ پہ لے جاتے ہیں اس کو اس طرح سے چھوڑ دینا ہے اور یہ دیکھئے کیا کرے گا صحیح یہ میں نے اس کو سلٹ کیا اور یہ اس کو میں نے ایمود کر دیا یہ میں نے آپ کو ڈاکومنٹ پہ کر کے دکھایا ایمیجز پہ اس کا جو رول ہے وہ کیا ہو سکتا ہے یا کسی کارڈ پہ اس کا رول کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو اس طرح تھوڑا سا ایڈیا ریکوائر ہوگا جس طرح سے اس ایمیج کے اوپر دیکھئے کہ مجھے اگر اس کی جگہ پر دبل کلک کر کے انلاک کیا اس کو اکی کر دیا پیکس ٹوم کو ایکٹیویٹ رکھا ہوا ہے میں نے یہاں پہ کلک کیا مجھے یہاں پر کچھ اور دکھانا تھا تو میں نے پہلے اس کو سلٹ کر لیا اب ڈیس آئیڈ یہ کرنا ہے ادھر دکھانا کیا ہے ٹھیک ہے آسوان دکھانا ہے زمین دکھانا ہے میں نے زمین دکھانا ہے زمین کو سلٹ کر دیا ٹھیک ہے اچھا ارڈو کر رہا ہوں اس کو فور اگزیمپل اب یہاں پر سے اس کو موو کرنا دارا مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ چیز یہاں پر ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سلٹ کر کے کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے اتنا حصہ اس کا سلٹ کیا اور اس کو اتنے ہی بیگراؤنڈ کے لائکے سے چھوڑ دیا کافی حد تک فرق پڑا ہے لیکن یہ حصہ ہم نے سلٹ ہی نہیں کیا تھا تو دوبارہ کرنا پڑے گا اس کو دوبارہ سے اس تلٹ کیا سکتے ہیں اور پھر اس کو لے جائے گا اس کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو سارا کا سارا اس میں کنورٹ کر دیں گے اور یہ یہاں سے نہیں ہو جائے گا اور یہ چیز یہاں لے جائے گی اچھا تھوڑا تھوڑا پیس کریں گے تو وہ زیادہ دفیکٹیوی کام ہوگا جیسے کہ یہ حصہ نکالا اور اس پر لائکے چھوڑ دیا پھر چھوڑ دیا پھر اس کو چھوڑ دیا پھر اس کو تھوڑا سا حصہ نکالا اور پھر اس پر لائکے چھوڑ دیا ٹھیک ہے اور پھر ایک تفاور چھوڑ دیا پھر اس حصہ کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کیا اتنا حصہ نکالا اور اس پر لائکے چھوڑ دیا ٹھیک ہے اس طرح ہم کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ یہ ہمارا پکچر پر سے دھائب ہوتا جائے گا اور یہ اس طرح سے باقی تھوڑا سا رہ جائے گا یہاں پھر لائکے چھوڑ دیا تو اس طرح آہستہ 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 یہ نہیں ہو جائے گا کیونکہ اصل میں کہا ہے کہ اس کے آگے زیادہ جگہ نہیں ہے اگر میرے پاس اتنی جگہ آگے ہوتی تو میں اس سے وہ لے لیتا تو وہ پورا کا پورا اس کو ریپلیس کر دیتا ٹھیک ہے نا اچھا اس کو پورا کا پورا ریپلیس بھی کر سکتے ہیں اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے مثال کے طور پر اس پکچر کو بند کر کے کھولتا ہوں یہاں سے اور کلوز کرتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ اس پکچر کو دوبارہ کھولتا ہوں دیکھتا ہوں اگر وہ پورا جھنڈا ہو سکا ریپلیس تو اس کے لیے جگہ تھوڑی زیادہ چاہیے ہوتی ہے یہ دیکھئے اب کیا کرنے لگا ہوں اس کے ساتھ میں اس کو یہاں پہ دبل کلک کر کے ان لوگ کرتا ہوں اس کو یہاں سے دبل کھول لیا کنٹرول جے کر کے دبل کھول لیا اب میں اوپر والی لیئر پر ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں نے آدھا جھنڈا لیا اس کا اور یہ پکڑ کے لے کر گیا ہوں یہاں تک دیکھ رہے ہیں ٹھیک ڈیلیٹ کر دیا میں نے یہاں پہ کیا کرتا تھا اچھا اچھا پونس ہاتھ ہو جائے ٹھیک ہے